ناظرین آج میں آپ کو ایک کیس لکھانے جا رہا ہوں جسے آپ ویڈیو میں لائیو دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بکری ایک فارمر لے کے آئے تھا میرے پاس چیک کروانے ہسپٹل میں فارمر کی کمپلینٹ تھی کہ یہ بکری کچھ دنوں سے اپنی اگلی ٹانگوں پر صحیح طور پر کھڑی نہیں ہو رہی جب چارہ اگرہ کھانے لگتی ہے تو اپنے گھٹنوں کے بل ہو کر کھاتی ہے جیسے یہ آپ ویڈیو میں دے سکتی ہیں اس کا کھانا پینا بالکل نارمل ہے اس کو مکمل چیک کرنے کے بعد پتا چلا کہ اسے کوئی بماری نہیں ہے بلکہ یہ ویٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی کی ویسے اوسٹیو ملیشیا جانی ہڈیوں کے نرم ہونے میں مبتلا ہے اور اپنا وزن ٹانگوں پر نہیں ڈال رہی اب ہم چلتے ہیں اس کی تفصیل کی طرف آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں ہڈیوں کی بناوٹ اور گروہ میں اپنارمل چینجز کی مین وجہ کیلشیم، فاسفورس اور ویٹیمن ڈی کی کمی یا ان کا ایم بیلنس ہونا ہوتی ہے اگر ویٹیمن ڈی کی کمی ہو جائے تو کیلشیم اور فاسفورس کی ابزارفشن متاثر ہوتی ہے کیونکہ ویٹیمن ڈی، کیلشیم اور فاسفورس کی ابزارفشن کے لیے ضروری ہوتا ہے جانور میں ویٹیمن ڈی کی کمی کی وجہ ایک تو خوراک میں ویٹیمن ڈی کی مقدار کا کم ہونا ہوتا ہے اور دوسرا جانور اگر زیادہ شاؤں میں رہے اور سورج کی روشنی اس پر نہ پڑے زیادہ دیر کے لیے تو بھی ویٹیمن ڈی کی کمی ہو سکتی ہے یہ زیادہ جانوروں میں سردیوں کے موسم میں دیکھی جاتی ہے کیونکہ سورج کی روشنی کم پڑتی ہے اور ویٹیمن ڈی کی جسم میں پرڈکشن کم ہوتی ہے اسی ذرا کچھ ایسے چارجات بھی ہوتے ہیں جن میں ویٹیمن ڈی کی مقدار کم ہوتی ہے جیسے کہ لاش کرین فارڈرز ان میں ویٹیمن ڈی کی مقدار کم ہوتی ہے اور ان لاش کرین فارڈرز میں کیروٹین بھی موجود ہوتا ہے جو کہ انٹی ویٹیمن کوالٹیز رکھتا ہے ایسا چارہ کھانے سے جنور میں ویٹیمن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے اب ہم چلتے ہیں اس کی کلینیکل فائنڈنگز یا علامتوں کی طرف ویٹیمن ڈی کی کمی کی ویسے متاثر ہونے والے جانور میں سب سے پہلے بھوک میں کمی ہو جاتی ہے پھر اگر دودھ دینے والا جانور ہے تو دودھ اس کا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر فائنڈنگ یا گوشت والا جانور کی بات کی جائے تو اس کی گروت متاثر ہوتی ہے اس کے علاوہ جانور کے ریپروڈکٹر پرابلمز شروع ہو جاتے ہیں پھر اگر لیٹر سٹیجز ہے ویٹیمن ڈی کی کمی کی ویسے تو اس میں لیمنس یا لگڑپن ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ لیمنس زیادہ دور پر اگلی ٹانگوں پر نظر آتی ہے جانور اپنی ٹانگوں کو بینڈ کر کے کھڑا ہوتا ہے جیسے یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کنڈیشن کو اگر چھوٹی عمر کے جانوروں میں دیکھا جائے تو اسی کو ہم ریکٹس کا نام بھی دیا جاتا ہے اور اگر یہ بڑی عمر کے جانوروں میں دیکھتے ہیں اسی کنڈیشن کو ویڈیمن ڈی کی کمی کی ویسے تو اسے ہم اوستیو ملیشیا کا نام دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر جانور جس وقت چلتا ہے تو اس میں ہٹیوں میں کڑ کڑ کی آواز بھی آتی ہے جو کو شو کرتا ہے کہ اس میں ویٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے اسی طرح بعض دفعہ جانور کے جائنٹس یعنی جوڑوں میں دہد محسوس ہوتا ہے اور یہ لیمنیس جہاں لگڑا پہ ظاہر کرتا ہے جانور اپنا وزن کبھی ایک ٹانگ پہ ڈالتا ہے کبھی دوسری ٹانگ پہ ڈالتا ہے پھر اس میں کراسنگ آف لیگز بھی ہوتی ہے یعنی ایک ٹانگ دوسری کی طرف جاتی ہے دوسری پہلی والی کی طرف جاتی ہے یہ کنڈیشن دودھ دینے والے جانوروں میں بھی دیکھی جا سکتی ہے کیونکہ ان کے دودھ سے کیلشیم فاسفورس وغیرہ باہر نکل رہا ہوتا ہے اور اس میں اتنی مقدار میں گھراک میں نہیں جا رہا ہوتا ہے تو اس کو کنڈیشن کو میل کلیم نس کا نام بھی دیا جاتا ہے اور یہ زیادہ دور پر سردیوں میں بفلوز میں بھی دیکھا جاتا ہے گائے میں بھی لیکن زیادہ یہ بفلوز میں دیکھا جاتا ہے اس میں سیمیلر یہی گیز اسی طرح نظر آتا ہے اس میں بھی کیونکہ سردیوں میں بیٹیمنٹ ڈی کی کمی ہوتی ہے تو وہ کیلشیم فاسفورس کی ایبزابشن نہیں پوری ہوتی تو اس سے لیم نس کا ایشو نظر آتا ہے جسے ہم ملک لیم نس کا نام دیتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ جائے علاج کی طرف تو اس کے علاج کے لیے ویٹیمنٹ ڈی کا انجیکشن لگایا جاتا ہے ویٹنری سائیڈ پہ عموماً ویٹیمنٹ ایڈی تھری کے نام سے انجیکشن ہاتا ہے اس کا استعمال بھی بازفاہ کیا جاتا ہے لیکن یہ زیادہ محصر ثابت نہیں ہوتا ہے بلکہ اگر ہم ہیومن سائیڈ کا ویٹیمنٹ ڈی کا انجیکشن استعمال کریں تو زیادہ محصر ثابت ہوتا ہے ہیومن سائیڈ پہ ویٹیمنٹ ڈی مختلف ناموں سے انجیکشن آتے ہیں جن میں ریچیٹول انجیکشن انڈروپ ڈی انجیکشن کیلسی فرول انجیکشن ڈی ٹریس انجیکشن سن ویٹ انجیکشن وغیرہ شامل ہیں اس کی جو ڈوز ہے عموماً وہ گیارہ ہزار یونٹس پر کیجی کے ساتھ سے رکمنڈڈ ہے اب ہم دیکھ لیں گے کہ اگر چھوٹا جانور ہے اس کو اس کے وزن کے ساتھ سے دیں گے اگر بڑا جانور ہے تو اس کے مطابق اس کی ڈوز کیلکلیٹ کر کے اس کو لگایا جاتا ہے انجیکشن پہلا انجیکشن لگانے کے بعد اگر ضرورت پڑے تو دوسرا انجیکشن پندرہ دن کے بعد ریپیٹ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کیلشیم بروگلیکونیٹ کا انجیکشن استعمال بھی محصر ثابت ہوتا ہے یہ بھی چار سے پانچ دن تک اسے سب کارٹیجا انٹروبینس دے سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ مینہ میکچر کا استعمال محصر ثابت ہوتا ہے اسے ایک سے دو مینے تک جاری رکھنا چاہیے پھر پین کے لیے پین گلر انجیکشن استعمال کیا جاتا ہے جس میں ملوکسیگیم کیٹو فرنگ وغیرہ شامل ہیں چار سے پانچ دن کے لیے استعمال کرنا چاہیے اب ہم چلتے ہیں اس کے کنٹرول کی طرف اس کے کنٹرول کیلئے ضروری ہے کہ جانور کو بیلنس ڈائیٹ محیہ کیجئے جن میں مناسب مقدار میں کیلشیم فاسفورس وغیرہ اور ویٹیمن ڈی شامل ہو جانور کو کچھ وقت کے لیے سورج کی روشنی میں رکھا جائے تاکہ مناسب مقدار میں ویٹیمن ڈی جس میں امزار ہو سکتے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ سے زرش ہے کہ میرا چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیں